وہ عذابوں کی دو قسمیں ہیں خوب سمجھ لیں یہ ٹاپک چلی پڑا ہے تو میں جلی سے کمپلیٹ کرلوں ایک عذاب وہ ہوتا ہے جس کے عذاب ہونے میں دو رائے ہو نہیں سکتی ہیں اس کو قدرتی آفت قرار دیا نہیں جا سکتا وہ اللہ پروپر ارادہ کرتا ہے کہ میں اس قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کی کوئی سائنٹیفک لوجک نہ بھی ہو تو میں کیا کر دوں گا اس کو تباہ کر دوں گا جیسے قومِ آدھ پہ عذاب آیا قومِ لوت پہ عذاب آیا قومِ سموت پہ عذاب آیا وہ جو عذاب آیا نا قومِ لوت قومِ سموت پر پیغمبر بتاتے نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا اس وقت بارش کا ان کی محکمہ موسمیات والوں کے ہاں دور دور تک کوئی بھی انتظام کوئی بھی امکان نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے تو قوم مزاق اڑاتی تھی کہ نہ کوئی قریب میں دریہ ہے نہ سمندر ہے اور اس موسم میں ویسے بھی بارش نہیں ہوتی کبھی بھی بارش نہیں ہوئی ہے دور دور تک بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آرہا اور یہ ایسے ڈرے بیٹھیں اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا انت اسخروا منہ فائننا نسخروا منکم تم مزاق اڑاؤ انقریب ہم تمہارا مزاق اڑائیں گے کیا نوح علیہ السلام کا سائنسدانوں سے رابطہ تھا محکمہ موسمیات والوں سے وہی کے ذریعے اللہ بتا رہا تھا کہ ان کی باتوں میں نہ آئیں میں اپنی قدرت سے بغیر کسی سبب کے ایسی بارش برساؤں گا کہ اس میں ہلاک کروں گا اور صرف اور صرف نافرمان ہلاک ہوں گے ایک نافرمان بھی نہیں بچے گا سارے نیک لوگوں کو بچا لوں گا میں یہ ایسا عذاب ہے جس کی کوئی سائنٹیفک لوجک بولو نہیں ہے یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے قومعات پہ جو عذاب آیا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلًا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلًا کیا ہے وہ آیت بھئی فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْتِرُنَا جب انہوں نے بادل کا ٹکڑ وہ حضرت حود علیہ السلام ہم بار بار قوم سے کہہ رہے تھے کہ اب عذاب آ رہا ہے اب میں جا رہا ہوں بستی چھوڑ کر اب کیا آ رہے اللہ کا عذاب تو یہ وہی کے ذریعے بتایا نا محکمہ موسمیات والوں کے ذریعے نہیں بتایا تو وہ قوم ہسنے لگی پھر دیکھا واقعی کالے بادل آ رہے ہیں تو اس قوم نے کہا یہ تو بادل ہیں جو نورمل بادل ہوتے ہیں پانی برسے کا یہ عذاب کہا ہے انہوں نے کیا بل ہوا کیا ہے بارش نہیں ہے یہ وہ عذاب ہے جس کے تم جلدی مچا رہے تھے اور اس سے پانی کے بجائے پتھر برسیں گے آسمان سے تو یہ وہ تھا کہ اس وقت جاپان کے سائنسدان بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں محکمہ موسمیات والے وہ بھی یہ کہتے ہیں اس کی کوئی سائنٹیفک لوجک نہیں بلکل ایسے ہی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے کوئی لوجک ہے اس کی سائنٹیفک یہ اللہ اپنی خدرت دکھاتا ہے کوئی سبب موجود نہیں ہے مگر اس نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا کیا پھر ان کی پاک دامنی کے اعلان بھی کروا دیا لوگ نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی بچہ ماں کی گود میں کبھی بھی نہیں بول سکتا لیکن عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں بولنے لگے انی عبداللہ میں ولد زنا نہیں ہوں اللہ کا بندہ ہوں اور عام انسان بھی نہیں اللہ کا پیغمبر ہوں آتانی القتاب اور عام پیغمبر بھی نہیں مجھے انجیل ملے گی باقاعدہ پیغمبر یعنی صاحب کتاب پیغمبر ہوں اور مجھے توحید کا حکم دیا گیا تبھی بہت سارے جو اس وقت یہودی تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے اور پھر وہ جانتے تھے کہ مریم پاک دامن یہ خاندان کتنا پاک دامن تو اللہ پھر نا وہ ساری باتیں اللوجیکل ہو رہی ہوتی ہیں وہ ساری باتیں تو قوم سمود پہ جو عذاب آیا قوم آت پہ جو عذاب آیا لوت علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا کہ تھوڑے سے لوگوں کو اللہ نے نکالا اور پوری قوم کو الٹا کر کے تباہ کر دیا اور پتھروں کی بارش بھی برسائی آسمان سے تو اس طرح کے عذاب اب بھی آ سکتے ہیں لیکن جب اس طرح کے عذاب آتے ہیں تو اس میں میجورٹی نافرمانوں کی ہلاک ہوتی ہے جیسے یہاں جو ہلاک ہوئی نا سارے نافرمان ہلاک ہوئے اور سارے نیک لوگوں کو اللہ نے بچا لیے کچھ عذاب ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے لئے یہ دعویٰ کرنا کہ یہ واقعی عذاب ہے یا آزمائش ہے یہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہے بات یہ وہ عذاب ہیں جن کی کوئی نہ کوئی لوجک ہوتی ہے جو دنیا میں ہمیشہ سے آرہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قہد پڑھا ہے شدید ترین قہد پڑھ گیا اتنا زبردست قہد پڑھا کہ حضرت عمر نے چور کی سزا ہی ختم کر دی سمجھ میں آرہی ہے بات بھئی اگر ہم چور کا ہاتھ کاتے ہیں تو بھوک سے لوگ مر رہے ہیں چور ہی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے وہ حالانکہ ہاتھ کاتنے کس نے دیا ہے کیا حضرت عمر قرآن کی آیت کا انکار کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا نہیں بھئی اب یہ سزا جاری نہیں ہو سکتی بھوک سے مر رہے ہیں اس دور میں اگر کوئی یہ کہہ کہ یار یہ جو قہد پڑھا یہ لوگوں کے گناہوں کا عذاب ہو بھائی تاریخ میں اس جیسی عادلانہ حکومت اور اس جیسے پرہیزگار لوگ دنیا میں وجود میں اب تک نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی وجود میں آئے ہیں لیکن پھر بھی قہد پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا اس دور میں کوئی کہہ دیتا یہ خدا کا عذاب ہے نافرمانی پر یہ عذاب نہیں ہے یہ کیا ہے اب سوال پیدا تو اللہ کو قیادر ہوتی لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کی تو بھائی اللہ کی بات ہے کس سے پوچھی جائیں گی اللہ سے پوچھی جائیں گی نا اللہ جو کام کرتا ہے قرآن میں اللہ نے بتا دی ہے میں جو کروں گا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا میں کیوں کر رہا ہوں تم جو بھی کرو گے تم سے پوچھا جائے گا اب اللہ نے سیلاب بھیج دیا نا یہ اللہ نے بھیجائے اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا اللہ کیوں بھیجا ہم سے پوچھا جائے گا جب آ گیا اتنے لوگ مر گئے تم نے مدد کیوں نہیں کی یہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اگر کوئی کہہ کہ اللہ نے کوئی سندھ کی عوام پہ اتنا ترس آ رہا تھا تو اتنا بڑا عذاب بھیجا کیوں اللہ نے اس کا مطلب آپ سوال کس سے کر رہے ہو اللہ سے کر رہے ہو تو اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا پوچھا ہم سے جائے گا تو اللہ نے تو جو کرنا ہے وہ کرے گا پوچھا ہم سے جائے گا کہ تمہاری جو اس موقعے پہ ذمہ داری تھی وہ تم نے پوری کی ہے یا نہیں کی تو میں دوسری قسم جلی جلی اس کو ڈیفائن کر دوں تو یہ قسم وہ ہوتی ہے جو نیچرل ہے دنیا میں ہمیشہ سے ہو رہی ہے چاہے آدلانہ حکومت ہو یا ظالمانہ حکومت ہو قہد بھی دنیا میں آتے ہیں نورمل ہے بارشیں بھی روک جاتی ہیں زلزلے بھی آتے ہیں اب جاپان میں جو صبح و شام زلزلے آ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاپانیوں نے کوئی الگ سے ظلم دنیا میں کیا ہے وہ تو پٹے ہیں بچارے اس سے ہیروشیما اور ناگا ساکی کے بم کے مارے میں لوگ ہیں تو آنا تو ان پہ آ چاہیے تھا زلزلے جو امریکہ امریکہ پہ آنا چاہیے تھا جنہوں نے ہیروشیما کو اور ناگا ساکی کو تباہ کیا آ کس پہ رائے اب وہ قیامت کے دن اللہ سے کہیں اللہ ٹھیک ہے ہم کافر تھے ہم کنگ پونگ کنگ پونگ کرتے تھے لیکن ہم تو آدھی سزا تو ہمیں دنیا میں ہی مل گئی تھی ہیروشیما اور ناگا ساکی پہ پھر بھی عذاب آ رہے ہیں تو ہم کیا کہیں گے بھئی بھئی جو پہاڑی علاقہ ہے اس میں زلزلے زیادہ آتے ہیں سوات مردان میں زلزلے زیادہ آتے ہیں کراچی میں کم آتے ہیں بدماشیاں کراچی میں زیادہ ہیں سوات مردان میں کیا ہیں کمہ لہور میں تو ماشاءاللہ کوئی لہوری بیٹھے ہوں تو بیش کی معذرت سب سے کم زلزلے کہاں آتے ہیں میرے خیال لہور میں آتے ہیں تو یہ نیچرل ہے اب دیندار آدمی کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ بجائے اس کے کہ تُو نے نیچے اپنا گھر بنایا ہے اوپر چلا جا وہ اوپر جانے کے بجائے نیچے زیادہ اخلاص سے شروع کر لیتا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات وہ نیچے کھارہ در میں پانی آیا اکثر کھارہ در ڈوب جاتا ہے پانی میں تو وہ کیا کرتا ہے کہ یار ہمارے گناہوں کی سزا میں پانی آگے ہم ڈوب گئے اب ہم کیا کریں گے اب گھٹکے سے بھی میں توبہ کر رہا ہوں آئیں گے اب میں چلے کی جماعت میں نکل رہا ہوں تاکہ عذاب نہ آئے نکلنا تو چاہیے بھائی گھٹکا بھی چھوڑنا چاہیے لیکن اللہ تعالی نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اس ریزن پہ غور کریں یہ سزا ہمیں ملی کیوں ہے آپ کراچی میں نشیبی جگہ پہ کیوں رہتے ہو بھائی اوپر کیوں نہیں چلے جاتے آپ اس پہ بھی لوگ اور یہ بھی جرم ہے گناہوں جس اگر یہ گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے نا تو نیچے رہنا بھی ایک گناہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں ڈیم ہے نہیں جن کے پاس وسائل ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ تو بچارے مجبور ہیں نا جن کے پاس وسائل ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جب آپ کو پتہ ہے کہ نیچے ہمارے ملک میں ڈیم نہیں ہے اور تباہی آتی ہے تو آپ کو خود بھی تو خیال کرنا چاہیے نا اب آپ جاپان میں جا کے مضبوط عمارت بناو اور زلزلہ پروف نہ ہو وہاں وہاں روزانہ سہروزہ کا اجتماع رکھو گے فضائل حمال کی تعلیم ہوگی جو کافر شراب پی رہے ہیں نا نائٹ کلب میں وہ بچ جائے گا زلزلے میں آپ کیا ہو جاؤ گے انہا لیلہ ہو جائے گا تو اس میں اللہ کا قصور نہیں اس میں قصور کس کا ہوگا آپ کا کہ جب آپ کو پتہ ہے کس جگہ زلزلے زیادہ آتے ہیں آپ نے زلزلوں سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو عذاب بعض دفعہ خالصتاً عذاب ہوتا ہے اور بعض دفعہ جو ہوتا ہے اس میں ہم سو فیسد یہ نہیں کہہ سکتے کہ عذاب ہے وہ قدرتی حاصل بھی ہوتا ہے لیکن حدیث میں اس کو بھی عذاب کہا گیا ہے کس معنی میں کہا گیا وہ میں بھی بتاتا ہوں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تاعون کیا چیز ہے جو وہا پھیلتی ہے نا تاعون آپ نے فرمایا عذاب یبعثہم اللہ علی من یشاء من عبادہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جس پہ چاہے اللہ مسلط کر دیتا ہے لیکن آگے آپ نے فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے اس کو رحمت بنا دیتا ہے تو اس سے پتا چلا کہ اس کا عذاب ہوتے ہیں ایک تو وہ دو حادثوں کی قسمیں سامنے میں آگئی نا ایک تو وہ جو قومِ لوت قومِ نو پر اس کی کوئی سائنٹیفک لوجک نہیں تھی اللہ نے اپنے ارادے سے جیسے حضرت ابراہیم کو آگ میں بچا لیا اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا بغیر کسی لوجک کہ اللہ نے آسمان سے پتھر برسا کے قوم کو حلا کر دی لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کی سائنٹیفک لوجک ہوتی ہے دنیا میں جب گیس اتنی نکل رہی ہے نا تو زلزلے خود بہت آئیں گے اتنی گیس کتنا پیٹرول تو ہم نکال رہے ہیں نا تو نیچے سے زمین خالی ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی تو جب زمین ذرا سرکتی ہے کہ تھوڑا سا یہاں سے خالی ہو گئی ہوں تھوڑا سا اپنا ادھر کروٹ لوں میں زمین کی کروٹ چھوٹی کروٹ بڑے بڑے پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے وہ تھوڑی سی ہوں ہی لاکھوں لوگ ایسے ہوں ہوں کہ اب دوبارہ پرانی پوزیشن میں آئی نہیں رہے تو یہ جو اس قسم کے حاصلات ہوتے ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک بتا دیا کہ یہ نافرمان کے حق میں عذاب ہیں فرما بردار کے حق میں کیا ہیں رحمت تو سندھ کی عوام یا بلوچستان یا کیپی کے میں جو مصیبتیں آئی ہیں تو نیک لوگوں کے لیے کیا ہی ہے رحمت ہے برے لوگوں کے لیے کیا ہی ہے عذاب ہے ہر قدرتی حاصل وہ برے کے لیے عذاب ہوتا ہے نیک کے لیے کیا ہوتا ہے رحمت اس سے پتہ چلا ہے کہ وہ نیک پر بھی آ سکتا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے وہ نیک پر بھی آ سکتا ہے اب اسی میں آپ دیکھ لیں جو دینداروں کی ہماکتیں ہیں جب یہ کرونا پھیلا ہے نا تو اس میں لوگوں نے کیا باتیں کرنا شروع کر دی تھی میں بہت عرصے بعد کرونا پہ آیا ہوں لیکن اب یہ ٹاپک کو سمجھانے کے لیے کہ جی مسجدوں میں نہیں آئے گا یہ کرونا مسجدوں میں کیا ہوگا ہم تو وہاں اللہ اللہ کرنے جاتے ہیں وہاں وبا کیسے آئے گی یہ تو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جتنی بھی قدرتی حاصلات ہیں متاثر اس سے سب ہوتے ہیں تبیتو نبی نے فرمایا مومن کے لیے وہ رحمت بن جائے گی اور کافر کے لیے وہ عذاب بن جائے گی نافرمان کے لیے عذاب بن جائے گی تو نبی نے یہ تو نہیں کہا حضرت عائشہ سے کہ یہ تعاون اللہ کا عذاب ہے جس سے صرف کافر متاثر ہوگا مومن کو یہ کچھ بھی نہیں کہے گی یہ کہا نبی نے کب کہے گی اس کو بھی لیکن اس کے جب وہ تکلیف میں آئے گا تو گناہ معاف ہوں گے مرے گا تو شہادت کا درجہ ملے گا کیا خیال ہے تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی وہ سینما گھر میں بھی جائے گی وبا چاہے وہ کرونا ہو یا تاؤن ہو وہ مسجد میں بھی اسی سپیٹ سے آئے گی جس سپیٹ سے سینما گھر میں جاری ہے تو لہذا اگر سینما گھر میں احتیاط کرنی ہے تو کہاں ہیں مسجد میں بھی اسی طرح احتیاط کرنی ہے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب نبی نے کہہ دیا کہ یہ وبا یہ رحمت ہے مسلمانوں کے لیے تو رحمت تو لینی چاہیے نا تو اس سے بچنا تو نہیں چاہیے لہذا جب یہ رحمت ہے تو پھر تو تاؤن کو گلے لگانا چاہیے کوئی کوویٹ کا مریض ہے وہ ایک بندہ تھا نا کرونا کے دنوں میں سگرٹ پی رہا تھا نا کش لے رہا ہے دھوکے نکال رہا ہے بڑے بڑے سانس بھر کے تو ایک بندہ اس کے پاس گیا لڑکوں کی آتت ہوتی ہیں جاتے ہی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں تو یہ کہا ہے جاتے ہی سگرٹ لے کے کش لگایا اور کہا مجھے لگ رہا تو بڑی ٹینشن میں ہے میں چاہ رہا ہوں تیری ٹینشن میں تیرے ساتھ شریک ہو جاؤں سٹھتا لگا کہ اللہ کیا ہوا ٹینشن کیا ہے کہہ رہے ٹینشن یہ ہے کہ مجھے کرونا ہوا ہے مسلمان یہ اسی کی سگرٹ کے کیا کر رہا ہے سٹھتے لگانا شروع کر دیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ رحمت ہے تو پھر احتیاط کیوں کریں ہم تو یاد رکھو یہ ایک اور شریعت کا اصول ہے کہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں وہ اللہ کی رحمت اس وقت بنتی ہیں جب ان آزمائشوں سے ہم بچنے کی پوری کوشش کر لیں پھر بھی اللہ مبتلا کر دے اگر آپ ہی بچنے کی کوشش نہیں کر رہے تو پھر وہ ہماقت ہے پھر اس کو آپ رحمت نہ سمجھو ارے ہر بیماری اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے حدیث میں آتا ہے بخار میں گناہ ماف ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے بخار کی جو گرمی ہے نا یہ جہنم میں جو مسلم کو عذاب ہونا تھا وہ گرمی کی شکل میں اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں مسلمان کو بخار بڑی حدیث میں بڑی فضیلت ہے کہ بخار کی وجہ سے جہنم کی آگ کیا ہوتی ہے تھنڈی گناہ ماف ہوتے ہیں آپ نے کہا یار اتنی بڑی رحمت آپ کیا کیا کہ مری میں برف میں جا کے سو گئے آپ کیار میں چاہتا ہوں مجھے صبح کیا ہو جائے دیز بخار ہو جائے پھر جب ایک سو تین ہوں آپ نے کہا تھوڑی رحمت کا تقاضہ اور چاہیے سمجھ میں آرہی ہے بھا یہی وجہ ہے کہ جب تعاون صحابہ میں پھیلا صحابہ میں یہ حدیث پھیل گئی تھی کہ تعاون میں جو مرے گا وہ کیا ہوگا شہید ہوگا لیکن صحابہ اکرام نے کیا کیا کہ لوگوں کو منتشر کر دیا پاڑوں کی طرف بھیج دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بڑی اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے حافظ ابن حجر رحمت نے اپنے دور کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ علاقے میں تاؤن پھیلا تھا تو لوگوں نے کیا کیا کہ اجتماعی طور پر دعا کا احتمام کیا کہ بہت لوگ مر تاؤن تو پہلے بہت سپیٹ سے پھیلتا تھا ایسے جنازے تو لوگوں نے کیا کہ ابنے حجر رحمت زور سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں گڑھا کے تاکہ بیماری ختم ہو جائے ابن حجر نے لکھا کہ جب وہ اجتماعی سطح پر گئے دعا مانگی تو بیماری کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی کم ہونے کے بجائے کیا ہو گئی اور وجہ کیا ہے ابن حجر نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ یہ بیدت کا ارتکاب کیا انہوں نے اس لئے کہ ایسے موقع پر میدان میں جمع ہو کہ اجتماعی دعا حدیث سے ثابت کہ بھئی اسلام پہلے آپ کو احتیاط کا حکم دیتا ہے اس کے ساتھ دعا کا حکم دیتا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات بیماری جب یہ سب کو پتا ہے کہ تاؤن کی بیماری ایک دوسرے سے لگتی ہے اس زمانے میں بھی سب کو پتا تھا تب ہی تو لوگ ایسے علاقوں میں جاتے نہیں تھے جہاں تاؤن پھیلا ہوا ہو تو جب یہ ایک دوسرے سے لگتی ہے تو آپ جب جنگل میں سہرہ میں سارے کھٹے ہو جاؤ گے تو تاؤن کے جراسیم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس کام کے یا فلم دیکھنے کے لیے کھٹے ہو یا تحجد کے لیے کھٹے ہو جرسو میں وائرس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ اسباب اختیار نہیں کر رہے جبکہ شریعت ہمیں کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے سب سے پہلے اسباب اور پھر اللہ سے دعا جو بعض لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے دعا پھر اسباب ان کا بھی ایک صحیح مطلب ہے ان کا مطلب ہے کہ اسباب سے بچنے کا احتمام تو کرنا ہے فوراں دعا بھی شروع کر دینی ہے لیکن اسباب کو بھی بھرپور طریقے سے اختیار کرنا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کیا نہیں آرہی تو ابن حجر رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اتنا کراؤڈ ہوا اور سب نے بہت گرگڑا کہ دعائیں مانگی مگر جو موت کا تناسب تھا وہ پہلے سے بہت تیجی سے بڑھ گیا تو وجہ اس کی یہی ہے کہ بھئی آپ اور یہ ہماقت آج بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں آج بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں بیمار آدمی کہ بھائی احتیاط پر کوئی فوکس کرو اس کی صحت کا خیال کرو وہ کرنی رہے ہوتے اور اس کے ساتھ صرف دعا پر اکتے ہو دعا تو بہت ہی ضروری ہے ایک آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں کہ دیکھو یہ تو میں نے دو قسم کے حاصلات کی پوری ڈیڈل بتا دی نا کہ ایک تو وہ واقعی جو خالصتاً قدرتی ہوتے ہیں اور ایک وہ جس کی لوجہ یہ دمین میں ہمیشہ سے نیک لوگوں پر بھی آفتیں آتی ہیں بروں پر بھی آتی ہیں بیماریاں بھی ہیں اور زلزلے بھی اور توفان بھی تو ہمیں بجائے اس بحث میں کہ یہ عذاب ہے کسی کے گناہ کی وجہ سے یا یہ کیا ہے ہمیں وہ کام یہ تو اللہ کا کام تھا نا جو اللہ نے کیا ہمیں اللہ کہتا ہے تم وہ کرو جو تمہاری ذمہ داری ہماری ذمہ داری کیا ہے ایسے موقعے پہ وہ کرنا ہے جو صحابہ کیا کرتے تھے غریب کے ساتھ تعاون اور مشرک کیا کیا کرتے تھے کہ جب اللہ کو اس پہ اتنا ترس آ رہا ہے تو اللہ نے اس کو غریب بنایا کیوں تو وہ آج بھی کہہ سکتا ہے مشرک کہ اگر اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ سہلاف زدگان کی مدد کرو تو اللہ کو اتنا ان پہ ترس آ رہا ہے تو سہلاف بھیجا کیوں ٹھیک ہے نا اللہ نے زلزلہ ڈالا کی اللہ کہہ گا جو میرا کام ہے بھئی وہ میں کروں گا جو تمہارا کام ہے کس نے کرنا ہے تم نے اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ عذاب یہ جو قدرتی آتے ہیں نا یہ بھی بعض دفعہ خالصتا عذاب بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس سے بچنے کا احتمام نہیں کیا ہوتا ہمارے ملک میں ہمارے حکمرانوں نے ڈیم بنانے کا احتمام نہیں کیا جب بھی ڈیم بنانے کی کوشش کی گئی ہے شہرہ کے بارے میں بات کی گئی تھی جی کالا باغ ڈیم بن گیا تو انہوں نے شہرہ ہلاک ہو جائے گا ڈوب جائے گا حالانکہ وہ ڈیم نہیں بنا تو انہوں نے شہرہ کیا ہو گیا ہے ڈوب گیا ہے لیکن ہمارے پبلک میں سینس بولو نہیں تو یہ اب یہ اللہ کا یہ تو قدرتی آفت بھی نہیں ہوئی نا یہ تو ہماری اپنی یہ تو ایسے جیسے مری کے برف خانے میں جا کے لیڑ گیا اور کہ نیچرل ہے بیمار ہونا بغار ہونا وہ بھئی نیچرل جب ہوتا جب آپ کے گھر میں وائرس داخل ہوتا آپ تو خود برف میں نہا رہے ہو اور تھنڈے پانی سے نہا رہے ہو برف میں جا کے آپ تو یہ تو ہماکت ہے تو دنیا میں ہر جگہ امریکہ میں اس سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں وہاں کیوں نہیں ہوتا ہم نے تو وہ انتظام اور ایک فلسفی کا بیان آیا تھا کچھ دن پہلے کہ ہمارے ملک میں ڈیم ہے نہیں اور یہ مولوی لوگ بچے پیدا کرنے کی درغیبے دے رہے ہیں اس دن پہلے ان کا بیان آئے ڈیم ہے نہیں پانی ہے نہیں اور بچے پیدا کرنے کی میں نے کہا اس پاگل کو دیکھو ابھی بھی کہہ رہا ہے ہمارے ملک میں پانی پانی نہیں ہے کوئی ایک بچہ بتاؤ جو پانی کی کمی سے ہلاک ہوا ہو فضول قسم کے پاگل قسم کے لوگ اللہ نے ہم پر مسلط یہ ہمارے وہ ہیں جو جو بڑے بڑے سکولرز ہیں فلسفی ہیں تو خدا کے بندے تو اس کو ایک ہی تو نعمت ملی بھی ہے نسل بھی روک دیں گے تو بچے کا کیا ہمارے پاس اتنا پانی زمین کی رگوں میں سہلاب میں داخل ہوا ہے نا کہ نکالتے نکالتے تھک جاؤ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے وہ جو چیف جسس کا بیان آئے تھا نا قرآن آئے کہ اتنے لیٹر پانی روزانہ ہم زمین سے نکال رہے ہیں اور بچوں کی سپیٹ بہت تیری سے ہے اور اتنا پانی ختم ہو رہا ہے میں نے اس پر بیان دیا تھا یہ پانی نکلنے کی سپیٹ تو بتا رہے ہیں زمین میں پانی جا کتنا رہا ہے اس پر انہوں نے کوئی رپورٹ پیش کی نہیں ہے وہوں والے کام کر رہے ہو یار تم ہمارے حکمرانوں کی اللہ معاف فرمایا بھی حالت پتہ کیا ہے کہ یورپ اور امریکہ کی وفاداری میں ان سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گئے وہ بھی کہہ رہے ہیں یار اتنے موڈرن تو ہم نہیں ہوئے جتنے تم ہو گئے ہو ایسی باتیں تو ہم نہیں کرتے جیسی تم کر رہے ہو یہ دلائل تو ہم نہیں دیتے جو دلائل تم دے رہے ہو میرے بیان پر کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ مولوی بچے پیدا کرنے کی درغیب دے رہا ہے اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہی آبادی کا بڑھنا ہے بھائی یہ باتیں انگریز نہیں کر رہا انگریز سے پوچھو گے وہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ اس وقت دنیا میں آبادی کا ریشو خطرناک حد تک گر گیا ہے سالوں کے پاس کمبختوں کے پاس کوئی رپورٹ ہے گورے کا پتہ کہ وہ کہہ گیا رہا ہے بس مولوی کا بیان آگیا تو وہ سمجھتے ہیں دقیان اسی پر مبنی ہوگا یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے یہ یہ بی بی سی میں شائعوں میں نے خود پڑھی ہے بچوں کی جو گروت ریشو ہے وہ خطرناک حد تک گر گیا ہے دیکھو یہ نہیں دیکھا جاتا دنیا میں آبادی کتنی ہیں یہ دیکھا جاتا ہے گروت ریشو کتنا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں ایک اسٹیبل لائف کے لیے بوڑھوں کا اتنا ریشو اس کے مقابلے میں جوانوں کا اس سے ڈبل کم از کم ریشو ہونا چاہیے کم سے کم تاکہ وہ بوڑھے قوم پہ بوجھ نہ بنیں اب ریشو جو دنیا جس طرف جا رہی ہے نا بوڑھوں کا بڑھتا جا رہا ہے جوانوں کا یا تو کم ہو رہا ہے یا اتن نہیں ہے کہا کینیڈا اور یتنے بڑے بڑے ملکوں میں بچوں کی پیدا کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے وہ تو پیسے دینے ہیں آسٹیلیا میں بچہ پیدا کرنے پر پیسے ملتے تھے پاکستانیوں نے اس کے علاوہ سارے کام چھوڑ دی وہاں جا کے تو آسٹیلیا نے لاؤ چینج کر لیا کہ یہ کم بخ تو آگے کچھ کری رہے سوائے بچے پیدا کرنے کے تو میں جب آسٹیلیا گیا میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ نے کوئی گورنمنٹ نے اللاؤنس دینا بند کر دیئے تو اس سے آپ کی سپیڈ پر فرق نہیں آنا چاہیے آپ دوسرا کام بھی کریں لیکن سپیڈ آپ وہی رکھیں جو آپ کی ماضی میں تھی سپیڈ کی بڑا کنٹری آسٹیلیا برساتی مینڈگوں کی طرح بھی بچے پیداوں بھرنے والا نہیں ہے پانچ پانچ گھنٹے تو ایک شہر سے دودھرے شہر جانے میں لگتے ہیں بلوچستان جا کے دیکھ لو یار اسپیس ہی اسپیس ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ملک میں جگہ جنگل وہ جگہ نہیں ہے اسپیس کم ہے کراچی سے ہیدر آباد چلے جاؤ نا اتنی اسپیس ہے آدمی کہتا ہے کتنی بھی اسپیس سے پوری دنیا کو دیکھو تو کیا ہوگا بلکل ان کو صرف مولویوں سے نفرت ہے یہ سمجھتے ہیں مولوی پڑے لکھے نہیں ہیں ان کو معلومات نہیں ہیں بھائی جو چیز مشاہدے سے نظر آ رہی ہے اس میں کیا آپ کو کیلکولیشن کرنے کی ضرورت ہے فضول قسم کی باتیں تو وہ ایک نے پھیک دی تھی ہمارے چیپ جسیس صاحب نے کہ زمین سے اتنا پانی اتنے کیلکولیشن بتاتا ہوں اتنے کروڑ گیلن نکل رہا ہے بیٹا آپ تو مر گئے اگلے سال کمبختو جا کتنے کروڑ گیلن رہا ہے ابھی جو زمین کی رگوں میں اس بارشوں میں پانی گیا ہے نا نسلے کھا پی سکتی ہیں یہ پانی اور اگر ڈیم بنے ہوئے ہوتے کتنی بجلی پیدا ہوتی اس میں جو ہے نا آپ جو مچھلیوں کی جو بریڈ کتنی کر سکتے تھے اس میں بیسیوں کام ہو سکتے ہیں سارا سور کروڑ روپے کا سرمایہ بچوں کی سپیڈ روکنے پر لگایا ہوئے جو پیسہ آپ کا وہاں خرچ ہونا چاہیے حتیٰ کہ روکا جا رہا ہے نسل کو کہ بچے تعلیمی آفتہ نہیں ہوں گے لہذا دو ہی اچھے اور آپ کو بتا ہے ایڈیوکیشن پر اتنا خرچ نہیں ہو رہا جتنا فیملی پلاننگ پر خرچ ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو ہم لطیفے سنا رہوں میں بیٹھ کے لطیفے سے موراد خبریں سچی ہیں لیکن یہ ہماری گورنمنٹ کے لطیفے ہیں یعنی تعلیم کے نام پہ نا کہ بچے کم ہوں گے تو ایڈیوکیٹیڈ ہوں گے تو اس میں فیملی پلاننگ کے لیے جو بجٹ رکھا ہے نا تاکہ بچے ایڈیوکیٹیڈ ہوں ایڈیوکیشن کے لیے اتنا بجٹ نہیں ہے سمجھ رہے ہیں تعلیم کو فروغ دینے پر اتنا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا جتنا مانع حمل تدبیریں کے لیے اور جو اس کے لیے جو لیکچرز ہو رہے ہیں اور اس کے لیے جو موٹیویٹ کیا جا رہے ہیں عورتوں کو گاؤں گاؤں جا کے اس پہ زیادہ پیسہ خرچ ہو رہے ہیں سالف فضول قسم کی اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مدرسے میں پڑھا لیا میں تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں تاکہ ہمارا گھر بھی الحمدللہ اس بہانے آباد ہو گیا ورنہ ہم بھی پڑھے ہوئے ہوتے تو ہاشتا ہماری ایک بیوی ہوتی ایک آت بچہ ہوتا ہے میں زندگی کا سارا مدہ ہی غراب ہو گیا تھا یار ابھی تو ہم کسی مل سے جاتے ہیں ایسے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اببا آ رہے ہیں ہر سائز کا بچہ ہے ماشاءاللہ بیٹے بھی اللہ نظر بس سے بچائے میں تو کہتا ہوں یار اسلام کا یہی ایک احسان ہمارے اوپر اتنا بڑا ہے کہ اسلام نے ہمارے گھر کو آباد کر دیا اور بڑھاپے میں یہ سارے جوان ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ یہ سارے جوان ہو چکے ہیں بڑھاپے وہ اس کے اپنے مزے ہیں تو پتہ نہیں دو دو بچے لے کے کیا کر رہے ہیں یار لوگ تم ٹھیک ہے یہ بھی ان کو بھی پھیکنا نہ کہیں یہ اچھے ہیں گھر بھراوہ ہو ہزار ہزار گس کے بنگلیں دیواریں کھا رہی ہیں یار آبادی نہیں ہے گھروں کے اندر بڑھاپے میں اپنے مزے داماد ہوں گے ہولسل کے ساپ سے بہوئے ہوں گی ان کے بچے ہوں گے دادا پتھانوں میں جا کے پشاور میں دیکھو دادا کے مزے ایسے ہیں آپ مایکل جیکسن کے مزے بھول جاؤ گے میں تو دیکھتا ہوں نہ جا کے پتھانوں میں پشاور مردان ہوئے دادا بیٹھا ہوگا وہ میرا پوتا ہے وہ نوازہ ہے یہ آٹ چاچے ہیں یہ پتہ نہیں اتنی بڑی فیملی ہوتی دادا بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہے اکیلا اور عزت بھی مل رہی ہوتی ہے اس کو تو خیر اب یہ تو ٹاپک میں کئی بار چھیڑ چکا ہوں کہاں سے کہاں چلے ہم تو اصل بات کہہ رہے تھے غریبوں کو کھانا کھلا دیے آخری بات جو ہے نا وہ یہ رہ گئی تھی کہ ہمارے ہمارے یعنی سبق کے لیے ہمیں ہر مسیبت کو اپنے لیے عذاب ہی سمجھنا چاہیے یہ شریعت کی تعلیم ہے چاہے حقیقت میں وہ عذاب ہو یا نہ ہو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے میں اسی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں جب کراچی کے حالات خراب ہوئے تھے نا تو علماء بہت کہہ رہے تھے یہ بدعمالیاں جن کی سزا مل رہی ہیں بلکل ٹھیک بات تھی یہ بدعمالیاں کی سزا اور یہ جو سیلاب آیا ہے اس میں جو جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ضروری نہیں کہ عذاب ہو تو یہ بھی ضروری نہیں کہ عذاب نہ ہو این ممکن ہے کہ یہ کیا ہو عذاب بھی ہو ہمیں کیا کرنا ہے تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے دنیا میں کہیں بھی آفت آئے تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے یہ عذاب ہی ہے اور کسی اور کے گناہوں کی سزا نہیں بلکہ میرے گناہوں کی سزا ہے یہ آپ کے یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ بے شک وہ کسی اور گناہ کی سزا ہے یا سزا نہیں بھی یا قدرتی حاصلہ ہے لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عذاب ہی ہے اور یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے وہ اپنے گناہوں کا استحضار کرتا ہے دیکھو نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے حدیث میں آتا ہے جب بھی مدینہ میں گہرے بادل آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو جاتے اور مسجد میں جا کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے حالانکہ گہرے بادل آنا کیا ہے نیچرل ہے اور نبی سے تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے لیکن جس کے دل میں تقوی اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تو نبی یہی سمجھتے تھے پھر نبی جا کے دعا مانگتے اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تیرا عذاب نہیں آئے گا حالانکہ مدینہ میں تو اب بھی بادل آتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں خوف ہوتا ہے بھائی وہ تو ہر مسئیبت کو اپنے گناہ کی سزا سمجھتے سمجھنا ہمیں یہ تو میں نے نالج کے لیے ایک پورا بیان کیا جب کراچی کے حالات خراب ہوئے تھے بہت قتل و غارت ہو رہا تھا حضرت بار بار ہمیں نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو یہ گناہوں کا عذاب ہے جو کہ کسی اور کے گناہوں کا عذاب اپنے بارے میں انسان خوش فہمی مبتلا ہو جاتا ہے میں تو بڑا نیک ہوں میں تو تحجد گزار ہوں میں تو نمازی ہوں میں تو حاجی ہوں میں تو یہ ہوں فرمائے سمجھو یہ میرے گناہوں کا عذاب ہے تو حضرت کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں مجھ سے کوئی کتاہی ہوئی ہے جس کا یہ عذاب ہے تو استہزار ہم سب کو یہی کرنا چاہیے کچھ بھی آفت آ رہی ہے اپنے گربان میں جھان کے بھائی شاید یہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے جیسے یہ عذاب ہے تو سمجھنا ہم سب کو یہی چاہیے کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے لہذا اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر یہ واقعی آپ کی گناہوں کی سزا ہے توبہ استغفار سے ماف ہوگی نہیں ہے تو توبہ استغفار کرنے پر کوئی ٹیکس لگتا ہے کیا آپ کے درجات کیا ہو جائیں گے بلند ہو جائیں گے اللہ کی نظر میں مقام بڑھ جائے گا اللہ کہے گا سزا اس کو ملی ہے